پپرائش تھانا چھتر میں اسیت ایک سیلون میں ہوئی پور پردان کے پتر کی ہتیا کے نامزد پچیس پچیس ہزار کے دو عبیوکتوں کو پولیس نے ایک مرمیڑ میں گریفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے گریفتار عبیوکت کی پہچان کھورابار تھانا چھتر کے کیتھلولیا نیواسی جیتیندر کمار یادو پتر بلرام یادو تتہا پپرائش تھانا چھتر کے بزڈلہ نیواسی بھاگوات یادو پتر رام پرسن یادو کے روپ میں ہوئی ہے ان لوگوں کے پاس سے پولیس نے 32 بور کا ایک پشٹل دو زندہ کارتوس ایک کھوکھا اور ایک بائیک تتہا کچھ نگد روپے بھی برامت کیا ہے گٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس پی سیٹی وینائی کمار سنگھ نے بتایا کہ 16 اکٹوبر کو پرانی رنجش میں عبیوکتوں نے کہتھولیا نیواسی پور پردان آدھے شیادو کہ پدر انیکیش یادو کو پپرائش کے ایک سیلون میں گولی مار کر ہتیا کر دی تھی جس میں سیلون کا ایک ویکتی بھی گھائل ہو گیا تھا بدوار کو مخبر سے ملی سوچنا کے آدھار پر ترہ نالے کے پاس پولیس مڈبھیڑ میں دونوں عبیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جو پچیس پچیس ہزار کے انامی بھی ہیں گوراکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی سی ٹی وینائی کمار سنگھ نے بتایا ایس پر پردان آئے ایس پر پردان نہیں بھی گئی تھی اور اس میں سیلون کا نائی بھی گھائل ہو گیا تھا اس مقدمے میں مرتق پرکشی پرجنوں نے چار نامزد بیکتوں خلاف تارید کے مقدمہ پنجکل کرائے تھا اور بعد میں چار اگیات آدمیوں کے نام چار اگیات آدمیوں خلاف انہوں نے ایپلیکیشن دیا تھا مقدمہ پنجکلت ہونے کے بعد چونکہ ہتیا خانسنیہ تریقے شکی گئی تھی بریس پریسلی شکلت مہدی دوارہ افعیکتوں کے لئے پرشکار گھوشت کیا گئے تھے چار او نامجد افعیکتوں کے ایک گرفتاری کے لئے پچیز پچیز آر اوپے نام گھوشت کیا گیا تھا آج دوپار بعد انسپیکٹر خوبرا بار اور انسپیکٹر سارنات کی سنجک ٹیم نے پولیس میند بینڈ میں دو نامجد افیقتوں کو جن کے اوپر پچیز پچیز آر کے پرشکار گوچے تھے گرفتار کیا ہے ہاں ان کے پاس 32 گول کی پسٹل کارتوشیں برا لوگ پرانی رنجیس چلی آ رہی تھی دونوں پکشوں میں ایک ہتیا پالے ہو چکی ہے اور ایک پکش کے لوگوں نے جان لے با حملہ کیا تھا دوسرے پکشی اوپر تو اس طرح سے کافی پرانی رنجیس چلی آ رہی ہے اور دونوں پکشوں کے بیچ میں تین چار بار ایک دوسرے کو مانگنے کے پریاش ہو چکے